مظاہر کے بعد شہر کی سڑکیں بند کر دی گئی ہیں اس حوالے سے مزید بات کریں گے چنیوڑ سے ہمارے ساتھ مجود ہے آمیر صدیقی جی آمیر صدیقی کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس آجی بلکل فیضاباد اسلامباد میں جو حکومت اقدام کیا گیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ زلہ چنیوڑ میں بھی تحریک لبیگ یا رسول اللہ کے جو کارکنان ہیں اور اس کے علاوہ جماعت اسلامی اور دیگر جو سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں ان کی جانت سے ایک شدید رد عمل دیکھنے میں آیا ہے اور سلارہ روڑ سے جو ہے ایک برپور ریلی جو ہے وہ نکالی گئی ہے اور جس کی ٹریس کلپ کے باہر احتجاجی دھرنا دیا گیا ہے اور اس وقت بھی جو مظاہرین ہیں ہزاروں کی تعداد میں وہ دھرنا دیئے ہوئے ہیں اور مختلف جو ہے وہ مقاتب فکر کے جو علماء اکرام ہیں وہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ اپنے بیان بھی دے رہے ہیں اور حکومتی اقدام کی شدید الفاظ میں مضمت بھی کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ ریلی کے اقدامات کو اور مانیٹر کرنے کے لیے سیکورٹی کے بھی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور تمام جو سرگودہ روڑ ہے اور ختم نبوت چوگ ہے یہاں پر جو ہے وہ انتہائی سخت سیکورٹی دیکھنے میں آ رہی ہے جبکہ مظاہرین کا یہ کہنا ہے کہ فیض آباد میں جو تحریک لبیک یا رسول اللہ کی جو ریلی تھی اور جو دھرنا تھا اس پر جو حکومتی اقدام کیا گیا ہے وہاں پر مظاہرین کو جو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے وہاں پر جو شیلنگ کی گئی ہے وہ انتہائی قابل مضمت اقدام ہے جبکہ پارلیمنٹ میں جو بالمنظور کروایا گیا تھا اس میں جو کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اس میں جو پسے پوچھ جو بھی